مقامی زبان تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا اور یہ دکھاؤں گا میں آپ کو ٹھیک ہے تو یہ اس وقت گندم کی فصل ہے اور چونکہ یہ جڑی بوٹی جس سے شہترہ یا پپڑا کہا جاتا ہے یہ گندم کی فصل کے آس پاس یا اس کے پیچ میں ہوتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شہترہ یا پپڑا اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی یہ تقریباً ایک فٹ تک لمبی ہوتی ہے اور اس طرح زمین کے اوپر اس طرح پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور دیکھنے میں اس کے پتے جو ہیں وہ اس کے پتے دھنیا کے پتے کی طرح ہیں یا گاجر کی جو فصل ہوتی ہے نا اس کی طرح اس کے پتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اپریل کا مہینہ ہے اور مارچ اپریل میں یہ اگتی ہے یہ جڑی بوٹی ہے اور اس کے سب پھول لگتے ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھول ابھی نکلنے والے ہیں ٹھیک ہے تو ریڈ کلر کے بھی پھول ہوتے ہیں بعض علاقوں میں ییلو کلر کے بھی ہوتے ہیں تو میں انشاءاللہ ایک دوسری ویڈیو بناوں گا تھوڑے دنوں بعد 10-15 دن کے بعد جب اس کے پھول جو ہے نا وہ باہر نکل آئیں اچھی طرح تو پھر میں ایک دوسری ویڈیو بناوں گا تو ابھی اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں زمین پر پھیلی ہوئی ہے یہ نیچے سے اٹھایا میں نے تو پورے گچھے لگے ہوئے ہیں یہ یہ نہیں کہ یہ دیکھیں پیچھے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھائیں تو یہ مطلب فوڈ ڈیر فوڈ تقریب لمبی ہوتی ہے لیکن زمین پر ہی یہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے اچھا اس کے فائدے کیا ہیں اس کے فائدے بہت زبردست ہیں سب سے مفید جو اس کا استعمال ہے وہ اس کا استعمال جو ہے وہ خارش میں ہے خارش لگ جاتی ہے زخم ہو جاتے ہیں کچھ اس قسم کے جو ٹھیک نہیں ہونے والے ہوتے ٹھیک ہے اسی طرح آتشک ہے زیادر چمبل ہے ان چیزوں میں اس کا استعمال بہت مفید ہے استعمال کیسے کرنا ہے آپ کو خارش لگی ہوئی ہے تو آپ نے یہ کسی طرح یہی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو آپ نے ادھر سے اکھاڑنا ہے اس طرح کھینچ کر آپ نے اکھاڑ دینا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ میں نے اکھاڑ دیا ایسے ٹھیک ہے اب اس کو جا کر پہلے تھوڑا سا دھولیں تاکہ اس پر جو مٹی گند بغیرہ لگا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے اور اس میں جو بیچ میں گاس بوس اور چیزیں ہیں ان کو نکال دیں اچھی طرح اس کو دھول کے صاف کر لیں مٹی بغیرہ اور پھر اس کو آپ نے اُبالنا ہے پانی میں ٹھیک ہے پانی میں اُبالنا ہے آپ نے اُبالنے کے بعد وہ پانی آپ نے ایک گلاس صبح ایک گلاس شام کو پینا ہے ٹھیک ہے کڑوا ہوتا ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں میں اس کے ذائقے میں فرق آ جاتا ہے تو جو جتنی زیادہ کڑوا ہو یعنی پاپڑا یہ بوٹی جہاں پر جتنی زیادہ کڑوی تلخ ہو اتنی زیادہ مفید ہوتی ہے تو ایک گلاس صبح شام پینا ہے دو چار دن پییں گے انشاءاللہ آپ کی خارش ختم ہو جائے گی دادر چمبل وغیرہ اور فساد خون یعنی خون کے فساد سے خون کی خرابی سے جتنی بھی بیماری ہوتی ہیں ان تمام میں یہ مفید ہے تو اس کو مصفہ خون کہا جاتا ہے یہ خون کو صاف کرتی ہے مصفہ خون ہونے کے ساتھ خون کو صاف کرتی ہے اور تلی کے لئے اور جگر کے لئے مفید ہے تلی کے جو صفدے ہوتے ہیں جگر کے لئے کھولتی ہے مزاج کی اگر بات کی جائے تو بعض اکمان نے اس کا گرمی اور سردی میں اس کو متدل کہا ہے کہ یہ نہ تو گرم ہے نہ سرد ہے یعنی متدل ہے گرمی اور سردی اس کی بلابر ہے البتہ خوشکی میں درجہ دوم میں ہے جبکہ بعض کہتے ہیں یہ سرد خوشک ہے ٹھیک ہے نا تو بالل یعنی متدل سی چیزیں اتنی کوئی وہ اس میں وہ نہیں ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے متدل سی چیزیں اصل جو اس کا فائدہ ہے وہ مصفح خون ہے خون کو ساف کرتی ہے اور اسی طرح مدرے بول مدرے حیز ہے ٹھیک ہے ظاہر ہے جو چیز مدرے بول ہوگی وہ گرتے کی جو تکلیف ہوتی ہے اس میں مفید ہوگی تھی برحال یہ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد جب اس کے پھول اگرہ نکل آئیں گے تو پھر میں ایک دوسری ویڈیو بناہتا ہوں ٹھیک ہے موسیقی